الحمدللہ وَنَسْتَئِنُهُ 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 وَنَسْتَغْفِرُمُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَقْتَوَقْلُ وَلَيْهِ وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ وَمِنْ سِيَّاقِ آمَالِنَا مین یهده اللہ فلا مدل لہو ومین یهدلل افلا دیا لہو ونشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریق لہ ونشد ورن محمد عبدہ ورسول ورن محمد رحیم محمد 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 انہیں دا کوئی مطلب ہے وہ کی مطلب ہے کہ بھائی اس دین نوں پوری طرح قبول کر صرف زبان نہ اقرار نہ کر پورا قبول کر اس نوں اللہ قرآن نے فرمایا ہے کلمہ پڑھنے والے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کا فہفہ پورا دین ایدہ خلقا ادھا آگاں تے ادھا پیشا نہ کر پورا دین دے اندر آ تاکہ دین رسول اللہ دا تیرے مزاج اور تیری طبیعت بن جائے اقبال صاحب کیسے ہو دین طبیعت بنے اچھا ماشا اقبال صاحب عالم دین بن رہے ہیں تو اٹھے علاقے دے ماشا اللہ اچھے عالم بڑھا لے حافظ بھی نے عالم بن گیا اللہ برکتہ بڑھا اب تو بجو فرما لی تو دین دے اندر پوری طرح داخلہ کرنا پوری طرح دین نو اپنے گھار ویچ لے ہونا اپنی طبیعت بنانا دین نو مکمل طورتے اپنے ویچ لے ہونا اور اپنے آپ نو پورا دین دے دائرے دے ویچ لے ہونا اے ڈیمانڈ ہے اے اللہ تعالیٰ دی طرفو تو اڈے کھول ڈیمانڈ ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ یہی تھے انہوں پورا پڑھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بندے دے دل تو بندے دی جان مسلمان ہونی چاہیے دیئے جدو بندے کلمہ پڑھ لیا تھے کوشکی پڑھے آئے لا الہ کہ میں ایک رب نو منیاں ہونو اور کسے میں اللہ نہیں منناں بھولے نہیں گا اللہ صرف ہوناں بھولو چاہ اللہ جیڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسے اور نوی اللہ دے برابر سمجھے وہ بندہ دین ویچ نہیں کاف سے دے اللہ بھولو سارے اللہ کوئی اندہ حصہ دار حکمہ مثال ایک کو ایم پی اندہ تحصیل لائے لیا تھا ایک اندہ ایم پی تحصیل چنیوڑ انہیں ایم پی ہوگئے ہیں ایم پی دو ہوگئے ہیں ایک کاندہ ہے میں بندہ تھانے اچھے ڈین آئے ہیں دو جاندہ ہے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ پھد دے اللہ کوئی اور ہے جڑاک کے میں نہیں پھدین دیندہ بولو میرے بانی پڑھنے یہ لا مطلب ہے بیتوان تو ہی دی کوئی بنیادی چیز میں سمجھا لی اون ایک گا اون اے سیگال نو مدن نظر رکھنا ہے اللہ اکھے میں کسے بندن حزق دینا ہے تے کوئی اور میں جتویزاں آڑا کوئی پیر کوئی اجدہ ہے جڑاک کے میں نہیں لیند دینا پاک کے تے مڑتو سی تویز کیوں پہندے ہو بنے جو دو توان جو پتا ہے وہ اس دے چھڑیا تھے نہیں ڈکینا مڑتویزاں آڑا ہوتھے کی کر سکتا ہے بچارہ ہورے گلدے اللہ ارادہ کرے کہ میں کسے انفتر دینا ہے اللہ تا ارادہ ہے نا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ قُنْ فَيَقُونَ اللہ ارادہ کی طب اے اس بندن میں پتر دینا ہے تے کوئی تویز پاک اگو وہ ڈک سکتا ہے کیونکہ اللہ ایک کوئی اعتقون دے اراد دین کوئی مائدہ لال توڑ سکتا کون اگو کوئی ڈک سکتا اللہ کیسے بندن سید دینا چاہے کہ کوئی تویز پاک اگو نے بیمار کر سکتا ہے یہ مٹوسی کی پیران کور جا کے آن دے بسانکی سے تویز گھتے نے تے فلانیاں تُو ساٹھے فلانے تے تویز پا تو تویز ان گھتا تے او بھئی ساٹھا کام سیدہ ہو جائے تویزہ نال کام سیدہ کرنے نہیں تے اللہ کے دعا کر اوتھو اللہ والے دعا کر سکتے نہیں تے دعا نال تقدیر بدل جان دیئے دعا ہو سکتے دیئے تویزان تُو سی سٹے رنگ نہ سمجھو باجی دے بھمایا ہوتے بھوندیاں جان دے گلدی سمجھ راڑگی کے نہ رہنے آمومن کسی بیک کیا ہونا ہے بھئی ماہیاں جا کے شکیت کر دیئے ہیں بھا ساڑا کہ او دوجہ گھار ٹور جان دے او سر کی ویلے مدانی پا لینے جان دے ساڑا کہ او دے ٹور جان دے میں کہا مائی جان دے بھجی او اس تیرے ہاں مقدرہ چلی کیا او دیکھی نہیں جا سکتا اے نے ایمان ویچ کمزوریاں اور جہالت کیونکہ ساڑے ماحول اور معاشرے ویچ دین لی کمی ہیں اور جہالت بہت ہوتا تو جہالت دی وجہ تو ایسے اعتقاد بندیاں دے بھان جان دے جاتو ہو سکتا ہے جاتو ہو سکتا ہے بندیاں دے لیکن او ولی نہیں کر دے نہ اللہ وارے کر دے دو نمبر بندے جادو کر دے تے ولی نظر کرے تے سارے جادو تروڑ کے پراملہ اللہ ہن تو اٹھی مرضی ہے کہ تسی جادو رنگ اڑ جا کے جادو کرنے ہیں یا ولیاں کڑ جا کے نظر کرنے ہیں تو دوبارہ لے جائیں جادو گندہ ہے ایدی موجود ہے یہ ہے قرآن و سنت میں چھے دے تے دلائل موجود ہے نظر لگ سکتی ہے نظر تا لگ جانا ہو سکتا ہے جادو ہو سکتا ہے لیکن جی تو اٹھا سین منے تے ارز کرنا بجے بریان دی نظر لگ جائے تے بندے تے کام خراب ہو جائے دے تے جی اللہ وارے آن دی نظر ہو جائے تے کام صحیح ہو جائے دے وہ فرق تو اٹھا اپنا انتو سی بریان آڑ جا کے بیڑی لوینی ہے یہ چنگیاں کڑ جا کے چنگی لوانی ہے اگلی گل دس ہو بھئی اللہ کیسے نے زندگی دینا چاہے کوئی مار سکتا ہے بول دے آؤ مربانی اللہ کیسے نے مارنا چاہے تے کوئی جیوان سکتا ہے یہ سارے ہیں اللہ پاک اختیار اپنے کول رکھے تو آپ ایدلین ماجدے ایدلین گان دے با ساڑے تویز پٹ دے آ ساڑا کھلا کوچھ بھی نہیں گئی بے لکھو لی گل یہ تویزہ نار بن دے رام دے مرد دے تے سان ایٹم بام بنائن دی کیڑی لوڑا ایتویز ہی بنوا کے در چھڑی ایٹم بام دی جاتی بدوکان دے چھانتے انڈیا دے باڑھر تے پیر لا چھڑی دی گولے نو موڑ پیر کٹھے کر کے تو ان انڈیا دے باڑھر تے کوٹھییاں گا دے دیا بھائی دو جس لئے آوے پر آپ کوکی رکھے آئے کرمانے ہوتے موجل ہوئے اے میں اعتقاد دیا کمزوریاں اللہ فرماندہ ہے قرآن پڑھا تیرے آج چھوٹیاں موٹیاں چیزیں تیرے نیڑے ہی نا قرآن نا پڑھن تجھے نو سا تن دی ایک جملہ میرے ذہن پھر داراندہ ہے کلک دیں سننے ہیں فیس بوک باندھوئی انج لگدہ جو میں ملک دا سا باندھو کلک دیں میں سننے ہیں فیس بوک باندھوئی اور میں کیا میں انہیں نہ تو پوچھ دے ہو ہم ان کو ایک بیلی میرے سینڈ کیتا بھئی نا تو مریدن جو روز مل دے ہو ای نا تو پوچھو بھئی فیس بوک باندھوئی یہ تیرون دے پھئی وہ قرآن کا دودہ باندھ کر کے گھر دریا آیا قرآن پڑھ نہیں میرے عدید میرے دوست اللہ فرمان دے وَنُو نَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے قرآن وَجْ شِفَاعِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِ قرآن وَجْ شِفَاعِ دنیا دی کسے دوائی تے گولی وے جنی شفا نہیں جتنی قرآن شفا ہے مالج پرابلہ میں گھارج پرابلہ میں تو اُدھا علاج کیے صویرے اٹھ کے رابدہ قرآن پڑھے جیس گھارج سورج چڑھن تو پینا قرآن پڑھی وے اُس گھار ویچ بیماریاں دی جُرَّت کیے داخل ہو پائی جی تُسی راتی اتی راتی ٹی وی باندھ کر کے سن دیو تو دمی اٹھ دیا موڑ چلا لی دیو تو آن دیو برکت کی دے گئی برکت نو بڑھنا کی نہیں دے پیلے دن دیو کار برکت نو تے تُسی بووے دے جھڑ دیو اگا اون نو دن دینے وے بھائی سویرے اٹھ کے قرآن پڑھی دیڑے بندے بیٹھے ہوگی نہ دے گھریں ویچ روز سرگی ویلے قرآن پڑھی دے فجر دی نماز کو بعد اوہ کو بندے میرے نرگال کر انکھلو ہاتھ کھڑا کر کے میں انداس چھڑا تو آڈیاں گھران ویسویرے قرآن پڑھی دے کون پڑھتے میں انتے پتہ لگ گیا تو دا وجہ اٹھنے آئے میں ان پتہ لگ گیا تو دا وجہ اٹھنے نماز پڑھ کے مرسائے جانے مردہ وجہ اٹھنے میں ان پتہ لگ گیا تو کھنا پڑھنے بھائی بھائی اپنے گھران ویچ جنہ گھران ویچ فجر تو بعد قرآن پڑھی وے نا اونا تویز چل دے نا اونا تے نوست چل دی نا اونا دے گار چھٹے یوں دے نے پون دے تے نا او دے کو گوشت دبتائے اللہ پاک اونا تے اپنا فضل انجی فرمائی رکھتا ہے بندے کرتے ویران تے او دے رامتا ہونی آران بھائیو اپنے گھران ویچ قرآن پڑھو نمبر ایک اللہ دا قرآن فرما دے عاقیم السلاة لطلوق الشمسیلہ وسک اللہیل وقرآن الفجر اللہ قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتهجت به نافلتا لکھ حسائی یا باسک ربک مقاما محمودا اکھو نیار سبحان اللہ توجہ ہے بھلے آدمی میرے بچوں میرے عزیدوں جیڑا بندہ فجر وڑے اٹھے رب نو یاد کرے درویش فرما دے اتی راتی رامت ربدی تکر پھلا تے پہلی عرض قرآن دوسری عرض نماز آپ نے گھران میں جو مسلح داؤ سید یکوب شاہ صاحب ایک سید گزرے نے پھالیے دی او کسے مرید دے کر کے اونا خیف میں نماز پڑھنی ہے تے مسلح دی بھی آئے او مرگل شاہ صاحب دی رویہ تے اونا او پرانا مسلح ہوں دے اونا او ولیٹ کے تے کتا رکھے حجور دیا پترانے مسلح نائے ہوں دے او مسلح تو جس لئے ولیٹ چھڑیے نا تکھولیے نا اونا اونج دی ہو جائے اے ونگ اللہ اونج دی بند کر کے دریا او پیر صاحب آئے تو نوچھاڑ جھوڑ کے پیران دیتا او پیر صاحب فرمائے دیں بھجے میں سجدہ علجامہ تو پچھ چھوچی جائے تے جی میں پیش آٹا تو وہ پوچھی نماز پڑھ کے تو پیران پوچھا مریدان تو بجے لکدھی کھولیا بھی اونا خجی تو اٹھے آستی لیا ہے تبجھو ہے بھائی اونا یہ آلت گرام انتو ساکار شدی اللہ دے دین دی با مسلحان کسے کھول یہ نہیں کرتے ٹی وی روز کھول دے ہوگی ٹیلی ویزن روز کھول دے فیس بوک روز کھول دے مسلح نہیں کھول دے قرآن نہیں کھول دے جدو قرآن نہیں کھولنا مسلح نہیں کھولنا تھی تو آٹے گھر رامت میں ایک مثال دوں سمجھانے پاس ایک بندہ گیا تو اس دکان تو عترض کے لیا کہ اس گار چرک کی بڑی اس پیسے بھرے دیا عتر لیا تیر بڑی مہنگی مہنگی بھی تو دکاندار نے کوئی دیاں بات ملی ہے تو qualcosa تیرہ عتر صحیح نہیں اس اے کیا اتر مرکی میں صحیح اس اے کیا گار لیا گیا خوشبو کہوция کیا بھائی کبھی کھر لیئی اس اے کیا تیرہ تیرہ بھی بھی بند اس اے کیا مرک خوشبو کی میں آوے ان کو لیتے آوے بھائیا اگر لے بھا قرآن مجھتے شفا ہے نماز مجھتے شفا ہے پر ان بھائی یہ تو مسلح کھول لیں تے آوے تو یہ تو کھول لیں نا تو مڑکے میں آوے اور انہیں تھے جیتے تُسی بیٹھے ہو تُسی بڑا دیارنار پر سون دے ہو کہ تُو اٹھے دیل ویچ بھی ہے یہ گالے بھائی آرے کام جیڑی بھی پیان دیں چنگیں پیان دیں تے کرنا چاہیے لیکن جو سلے تُس آئی تُو چوڑ کھا لیں تُو اٹھنا ہے تو انہیں سارا بھول جانے دوزا کھنے بھائی مولوینے دیں کام پیان دا ہم دائی دہت کرنی تو نا کیت تھی وہ ناپنا چنگا کیت تھی تزیابنا کرتا وہ ناپنی ٹیوٹی صحیح کیت تھی ہے پڑیا کرو ازاپنی تھا تو کوئی نہیں علناسہ کوئی نہیں بھائی مسلمانو تُسی اللہ تو ان رزق دن دے اللہ تو انہوں ہر چیزیں عطا کرتا ہے سید دن دے رزق دن دے پتر دن دے دھیم دیاں دن دے بیمیاں دن دے تُسی اُس مالک دا شکر بھی نہ وضع کرسکے چھین مہینے بعد جا کے پیران کو اُتھ بات تمیزان دا لے آنڈا تیا کہہ تو اڈے آبان لے گی آرشہ ازاپن کوئی نہیں آگا پیر چھائیں ایسا نہ کریا کرو نماز قرآن اگوہن سامنا اللہ دا پاک مہینہ رمضان حضور فرمائے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے جڑا اُن پہ آجاتا ہے تو رمضان اللہ دا مہینہ رسول اللہ فرمائے من کام فی رمضان ایمانا و احتسابا و فی روایت من ساما و قام فی رمضان من ساما فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبے میرے نبی سنے نے رشاہت فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ لگے اللہ تعالیٰ اُدے پیشلے سارے گناہ معاف کرنے غفر لہو ما تقدم من زمبے جتنے پیشاں اس گناہ زندگیج کی تے رمضان دے روزے رکھے اللہ سارے جھاڑ چھڑا تے اُڑ جڑا لو جیڑا بندہ روزے رکھنا چاہے ایس تو سوکھا تے موسم ہی کوئی نہیں نہ بھوکھ لگ دیئے نہ ترے لگ دیئے آئیڈیل موسم میں رمضان شریف دے روزے رکھنا پھگنے چیترے دی روتے تے رمضان ہے جیڑا اُڑوی نہ رکھے اُس بندے دی لیت خراب ہے اور رکھنا چاندے حضور فرما دیں کہ روزہ دوزختے سامنے ڈھاڑے جیس بندے روزہ رکھنا ہے اُس دوزختے بندے دے وجلے سان روزے اُس بھوکھتے پیاس دی حرارت برداش کرنے ہیں اُن دوزختے آگے نہیں لگنی سپاہیاں کوئی نہ بندہ روزے رکھے آئے تو اٹھے نیٹے بڑا بڑا سارا قبرستان ہے کوئی روزے رکھ کے بھی یہ دے گیا ہے وہ بندے روزہ رکھے آئے تو فوت ہو گیا کچھ بھی نہیں اُن دا پرانے جٹ جیڑے آئے اُو کنک بھی بڑھ دے آئے تو روزے بھی رکھ لیں اِس سے تُو تے ہونا کور تھوڑی بھی ہوئے آتے ہو اُس سارے نیت کرو کہ ایسی قرآن پڑھنا ہے نمزان روزانہ منزل کرنے اور روزانہ ایسی نماز پڑھنی ہے اور روزہ رکھنا ہے اور رات نوترہ بھی دی نماز پڑھنی تو ایک مہینہ تُسی اللہ دے ناڑ اِس طرح گزار لیا اللہ علیہ وآہ تبلیج ماتلہ جو گھر چھڑ کے بستر چاہ کے دین دست دے بستی نہیں ساٹی اُو سارے نا کے پتھان دین دست دے جو دے آنے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آج اُنہ سارے دین دست دے اُو سارے نا کے آنے نگاہو مسیح تے جو گو کتھو دیر سوات اُتھو سانا آکے تیا کھڑ آؤ جی توانا سی مسیح تے دعوت دینا یا تے ساڑے آستگال بڑی شرمات بول لے نا تو سی آپ پہ جا بیا کرو اُو آؤ انتے پہ کھڑ باگ گیا بھری پہ یہ سانت دلائن کی جا بھائی میر بانی خرماؤ نماز پڑھ آت مسجد جایا کرو اپنیا مسجد آبا اتنے دے کیڑی پڑھنے چگنانا اتھو جمعہ ہوندے مسجد آبا ہاں تو آپ سارے اتھو جمعہ پڑھنے جانا ہے رمجان اور سارے ہاں تراوی پڑھنے اتھو جانا ہے راتی تراوی پڑھنے ایک کاری مہینہ ہے اینجی کار کے ویک ہوتے سے ہی ویک ہے توانا سواد کی ڈاؤں ہے تجربہ کرنے تجربہ کرنے کوئی مطلب پرابلم نہیں آپ تجربہ کرو انشاءاللہ مجت ہو گئی تے نماز بھی پڑھنے انشاءاللہ نیت ہو گئی تے تراوی دی نماز بھی پڑھنے یہ نیت ہو گئی اور اسی انشاءاللہ رمضان شریف ایک کے قرآن ضرور تے اتان دی بھی نیت کرنے یہ نیت ہو گئی اللہ توانت مہینینہ نیتاں تے عمل دی توفیق اتا فرمائے سلطان اللہ رفین بورمت اللہ علیہ فرمائے جو دمگا فلے سو دمگا فرے جو دمگا فلے تیری میں ڈیوٹل آ رہے ہیں تو دس سنہیں ساڑیاں مرید دا ہی چھو کڑا کڑا ہوتے نہیں گیا چلو دو جانا سی مار نہیں سکتے انانتے سکان پتا کے پچھو دو دو مار بھی سکتے تو تو سی مرید کیس دو ہے جو سکان دے جانا نہ رہا جو میں نکاہ ہو جان دے ہو میں اطلاق بھی ہو جان دی یہ تو دس سنہیں باہ کوئی نہیں گیا ان انطلاق دیا بھائی مرید ہونا نکاہ ہونا تجیرہ نا من نے ان ترابے کٹھیاں دے پا کہ ایک ایک دے گیا ایک ایک صحیح ایک ایک دیسان دے جو مرمان گئے تھے ٹھیک ہے نا من نے ترابے دے گیا چل چھوٹی یا تو کسی اور پیزنا نکاہ موڑیڈا راش پاکے کرنا کی کیوں جی بھا راش پاکے کی کرنا ایسی کترالیاں بھر لی بندے دے پتر تھوڑے بھی ہو سارے مرید جڑے نے انہا دی تیری دے اٹھوڑے چلو میں اپنے مریدناں تیتا سختی بھی کرنا ہوں امت تیسی بھی سائیان دی نو تو کیوں تیسی سائیان ریج کر دے ہو جدو میرے نبی فرما دے انہوں نے کہ نماز میرے آنکھ کھان دی تھنڈا گیا جیڑا بندہ رمضان سید مند ہو کے کھان دا ہے انہوں نے شرم انہوں نے دوب کے مر جانا چاہا گندہ آتا ہے عزیزہ نماز میرے دوستوں میرے دیدوں سلطان باؤ فرما دنے جو دمگا فلے سو دمگا فرے سو دنے جنہیں گے سویاں سکھنے گیاں کھل اکھیاں تیسی جت مولا والے لایا ہو بھی تیسی جان ہے ہوا لے رب دے سمجھ کے سوا دا اپا یہ ٹوپی آرہاں میں جائے لیسی آرہاں ادھیاں بندہ ہم تکونج پہ کھڑنے دیں دا جیتی تری کان چیڑی ہے توجہ ہے بھائی میری گال سمجھو میں کیا نا باہو آن نے بکیتی جان والے راب دے یعنی آجلی جان ساڑی بھائی نا راب دے والے کر بھائی کہ مالکہ یہ ہے ہی تیری قل اِلَّا سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَبَبَاتِ سَمَحْيَا قدر ساڑھے ہی لاکھ کیا نا نیری پانی جین دیواری ہوگے نا بننے وہ پندرہ میٹھ پہنا مو گئے تو ٹھول گیا اے کہ آج تے بڑا یاد ہی بھائی اس ٹیم بننے لیکن مصیب تے جانا ہوگے تو سنگ ٹائم کوئی نا گلہ کوئی نا مانگ مولمی دیں چھڑی ہونا دا کام دینا ٹھیک ہے اپنا پہوچ بھائی صاحب ایک دن سا مرنا بھی ہے اے وائیاں اے مجاں اے گاماں اے بکریاں اے بیلی اے یار اے دولتاں اے ساریاں اتھے رہ جانا ہے ایسا ہے کلیاں جانا ہے بابا جی فرمان نے کس ناڑ وفانا اے دنیا پہ اتباری اے تھے کسے دے پہر نہ لے کے سب ٹرگے وارو وارے اے دنیا کسے ناڑ وفا کی تھی اے دنیا مٹھی ضرور ہے پر پا جی اے تھرانا کسے ناڑ ساریاں جانا ہے تاں بابی آنگ میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے جدو بندیا مردہ ہے کو دوں مرتو سی بھی کدی کوڑو سو انج کدی نہیں آکھیا بھائے فلانے راہ صاحب نو بٹی صاحب نو فلانے نہیں دے کرو میتنو ایتے لیاو میتنو آو میت چاو اندہ نائی مرکونی لیدہ مخلائے تیرا نا دہ تاؤنی پاک ہوگی جنجی نہیں آنے مخلائے تیرا نا لیاو میت بنا کرو میتنو آئیے میت چاہیے مخلائے تیرا ہنانا ہو لیکن مخلائے تیرا ہنانا ہو لیکن مخلائے تیرا ہنانا ہو لیکن جیڑی مکان تو ساں آ نمازان روزیں چھڑ کے دین چھڑ کے مکان بنایا ہے سوا تاں اے بتین ہونیک رات ہو سب بکان اچھ رکھا دس سوئے رن دے ران دے گنا نا 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 خیوا بنایا ہے اے سا اے تیرا ن دے تو آن دے چھڑ دو پرا بو جھڑ دا ہے جلدی کرو لے جلوے تے بدبو پھیلائے گا آ ساڈیو کاتھو کہ سان گرے آڑے اپنے گھار رکھنو تیار میں ساڈے گھار آڑے سان گھار نہیں رکھ دے وان دے نونین دا گھار ہوئے او کبر میاں سا بھرما دنے چاندی بار ترونہ بڑیوں ہاتھ نہیں لاتے در دے جنہ پچھے دوں باپ کمائے کتھے دیں او گھر دے گھاروالے چکلیں دیں کبرستان لے ہونے جیڑے بڑا پیار کر دے آئے ہمیں جتی پاہاں مریض جیڑے نے اور ہاتھ کپڑا پڑا کوئی لائے تو اندر میں پیران دے جتی تے گھٹا لگا ہے اے نہ ہتھاناڑ میرے اتھے مٹی دیں وقت ایسا بدلنا ہے کہ جیڑے اتھے گھٹا لگا نہیں دیں دے نہ ہتھاناڑ مٹی چوک کے میرے اتھے سٹنی عزیدہ اویڑا یاد کر میاں صاحب فرمنگ نے بھر بھر بھکے مٹی دے پان دے کر دے ٹھیر پوچھے را مانگ دوائیں دھرانوں جاندے خیر نہیں پاندے پھیرا مانگ دوائیں گھرانوں جاندے ایک دوائیں دسنا چاندہ کدھی کدھی چگناڑے کبرستانے تور جایا کرو کبرستان دیوچ کھلو کی چار چوہیرے کبرامے کھیا کرو یا اپنے نفس نو مخاطب ہو گیا کھیا کرو سجنہ ایک ویڑا یعنے میں میتھے یعنے ویران کبرستان کریاں دے درخت حضرات تھلے دی دنیا ایک صرف عمل کا مارے بھائی عزیدہ امید کرنا تے نو خوف آجائے گا کبرستان اچھ کھلو کے تو کسے کبر دے نار لمحہ پہ جائیں کبرستان دے جا کے نہ کلیاں تو کبر دے نار لمحہ پہ جائیں میں نے یقین ہے تو اس سے دن نماز شروع کر لینے تو کتنی یاد آ جانا ہے باجت اٹھ کے پہ جاننا مڑ اٹھ کے کسے جان دے نا تو اس تو پینا کیوں نہ میں سدھا ہو جا بھائی اپنے آپ نے صحیح کر لو بھائی اپنے آپ نے صدیان کر لو بھائی اپنے آپ نے صدیان کر لو بھائی ڈنگا را چھڑ دے اللہ دے دین تے آ جاؤ اللہ دے دین نار اپنا تعلق مضبوط کر لو اللہ دے دین نار پیار کر لو ربضان شریف دا مہینہ نڑے آ گئے عزیز آن من انج کہہ سکنے آپ بیڑا محمد والا لیندہ پیاتاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پیاتاریاں جلنا مدینے جانا جلنا مدینے جانا کر لو تیاریاں جلنا مدینے جانا جلنا مدینے جانا اور بیڑا پیاتاریاں کرو تو اڈی طبیعت اثر ہوگئے ہیں حضور فرمایا نحیتکم ان زیارت القبور فضروحا میں دو ان کبران تے جانا تو منع کیتا ان جایا کرو حکم حضور دی تاکہ کبران تے جاؤ تاکہ تو ان اپنی موت تے کبران یاد ہوں اَلْحَاقُ مُتْتَقَاسُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ بھائی صاحب اپنی موت انہوں سارے یاد ہوں نہ موت جوان بین دی ہے نہ مدہ بین دی ہے نہ پیر بین دی ہے نہ مینہ مولوی بین دی ہے جڑا چودرین کمی سارین اے سارے انجل میں تے چلے جیسی شرط تُسی موت تُو پینا توبہ کارچا اپنے آپ ہوں رمضان شریف ساما تُوڑا سمارا تُوڑے کولا آگیا ہے تے آج تو ہی شروع کرو یہ نہ اڑیک جائیں اے اڑیکنہ نبہ روز آئے تمہیں شروع کرنے وہ اس کو نہیں کرنے آج تو ہی شروع کرو پہ رمضان شریف نڑے آگیا اپنی تیاری کرو اپنا جڑا مال تُوڑا ہے او دی زکاة دے ہوگا مجھاں گاوان بکریاں بیٹنا تے زکاة نہیں ہوں دی تی جڑا ساڑے علاقے جائیں جڑے تُوڑے مکان نے جڑے تُوڑے کاروبار نے بہم مزوری جڑے تُوڑے مکان نے اور تُوڑے اپنے چیزیں استعمال دیاں انہوں نے زکاة نہیں ساڑے ساتھ تُوڑے سونا اگر تُوڑے کولا ہے تو دیتے زکاة ہے ساڑے ببنجہ تُوڑے چاندی ہے تو دیتے بھی زکاة ہے اگر تو ساں اندر پیسے درے دینا تے سال پورا لنگ گئے تو انہ تے بھی زکاة ہے تو ساں پلاٹ لے کے درے آئے با مڑوے چاندے مانگا ہو لوے او دے تے بھی زکاة ہے اگر تو ساں پلاٹ لے کے اتھے اپنا گھر بنانا ہے تو او دے اٹھے زکاة کوئی نہیں اگر تو اڈے کو فسلے تے اس فسل دا بیسوں حصہ اوشہ رے اے اے دی زکاة ہے جو توڑا تجارتِ آڈتِ مالک دکانِ ان گینوں جتنا بنے او دے اٹھے زکاة عزیزوں پیارے ساتھیوں پیارے سجنوں پیارے بھائیوں آپ سب نو زکاة ادا کرنی چھئے رمضان میں زکاة دسواب زیادہ ہوئے اپنے ملیوٹ ویک کو غریب ہے تو ان بھی روزہ رکھاؤ آپ روزہ دار بنو دوجہان روزہان تے لاؤ آپ تبلیغ کرو دوجہان اور آپ خود دین تے عمل کرو یہ اللہ دا دینی میں تو ان اے تھے چس دین نہیں آیا میں تو ان دیگان آیا کہ جے ستے ہوتے جاک ہوتے اللہ دے دین تے لاؤ میں تو ان ہوکا دین آیا اٹھان آیا ستے آنوں نہیں تھے اے تو ان جنگل وے چاکے بین دا میں ان کی شاوکے اس تو آیا کہ بھائی سنیا دین آیا میری ڈیوٹی لگیئے میری تبلیغے کہ بھائی اپنا ٹائم کٹ کے رسول اللہ دے دین نہ محبت کرو رسول اللہ دے دین تے عمل کرو جیڑے روز شیف کریں دے او داڑی شریف رکھو نمازان کرو قرآن جنہ کے نہیں پڑھے آو دوبارہ کسی عالم کل قرآن پڑھا جیڑے لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھے دوبارہ پڑھ لین علم حاصل کرن دی کوئی عمر نہیں ہوں دی جس لئے پڑھو اس لئے علم ہے پڑھ دیاں مار جاؤ تے اس گلت بھی مالک راضی ہوں دے اب چلو پورا نیز پڑھیتا پڑھ دا مارتے گئے ساتھ تا میں لے اب آجا تمہوں نے او داوی اجر ملے گا آپ اپنے بزرگان دا ختم شریف پڑھایا کرو ان عواز تے دعا کرائے نمازی بنے آئے سارے رمضان دا اعترام کریا اور رمضان اج روزے رکھے الحمدللہ رب العالمین والا عقبت المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى علی وآلہ وسلم اجمائین میرے مولا جتنے بھائی آئے نے میرے بچے آئے نے انہاں سارے ہاں دی اس محفل و چھادری قبول فرما یا مولا کریم بیماران صحت اتا کر بکھیان و رزق اتا کر بے اولاد اولاد اتا کر یا اللہ سے تیرے بندے ہاں ساڑھا روخ اپنے دین دی طرف پھیر دے ساڑھے دلہ میں چھو دنیا کاڑ کے دین دا پیار پاشا یا اللہ دنیا میں اتا کر تاکہ بے فکر ہو کے تیرے قرآن نو پڑھئے تیری نماز نو پڑھئے تاکہ تیرے بارگاہ بچ سجدہ ریزو یا اللہ دنیا میں اتا کر تی دین میں اتا کر جیڑے لوگ نیت کیتی بیٹھے انہاں نیت عمل دی توفیق اتا کر یا مولا جنہاں محفل کرائیے بچے ہیں پکرانے انہاں دے ریزق اجمال جانے کاروبار برکت فرما انہاں دے فوت ہونالے ان جنت الفردوس نصیب فرما یا مولا کریم انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک امتنو اور گھر وڑیانو خیرہ اتا کرتے برکتاں اتا کر آپس وجی تحاد اتفاق محبت اتا کر حضور دی ساری امتنو سباب بخشنیا جنت اتا کر حضور دی ساری امتنو سباب بخشنیا جنہاں